سب سے پہلا جو سوال اس حوالے سے پوچھا گیا اور عمومی طور پر آج کل پوچھا جاتا ہے کہ تراوی کیا کوئی نماز ہے کیونکہ جناب غامدی صاحب کے اس حوالے سے کچھ اقوال سننے کو ملے ہیں ڈائریکٹ تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی انجینئر مرزم حمد علی صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے میں نے سنا کہ غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے سیرے سے اور وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا تھا کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا لہٰذا غامدی صاحب نے بلکل ٹھیک کیا کہ اس کا انکار ہی کر دیا اس پر لوگ بڑے اشکالت کرتے ہیں ہمارے جو پروفیسر غامدی صاحب ہے انہوں نے تو تراوی کے وجودی کا انکار کر دیا انہوں نے کہا نبی سے تو کچھ منخول ہی نہیں ہے بعض لوگتے ہیں ہمارے جو پروفیسر غامدی صاحب ہے انہوں نے تو تراوی کے وجودی کا انکار کر دیا انہوں نے کہا نبی سے تو کچھ منخول ہی نہیں ہے یہ بتا دیں کہ نماز تراوی نفل نماز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز تراوی ادانہ کی گئی تو روضہ نہیں ہوگا کچھ لوگ آٹھ رکت پڑھتے ہیں باقی بیس رکت پڑھتے ہیں کیا حضور کے وقت بھی یہ نماز پڑھی جاتی تھی اس کی تاریخ سے آگاہ کر دیں نماز تراوی کوئی الگ نماز نہیں ہے یہ تحجد کی نماز ہے حضور سے پوچھا گیا کہ اٹھنے میں دکت ہوتی ہے تو کیا عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے اجازت دے دی اس سے سوا کچھ نہیں کتنی پڑھ سکتے ہیں تین پانچ سات نو گیارہ تاک پڑھنی چاہیے تین سے لے کے جتنی چاہے پڑھ لیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ تئیس بیس اور آٹھ کی جو بیسیں ہیں ہمارے ہم معلوم نہیں کہاں سے تعدہ ہو گئی تحجد کی نماز ہے اللہ آپ کو تحفیق دے تحجد کے وقت پڑھئے اور اگر اٹھنے میں دکت ہے تو شاہ کے بعد پڑھ لیں اس کی اجازت انجینئر مرزا محمد علی صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے میں نے سنا کہ غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے سیرے سے اور وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں مسلمانوں پر نمازیں فرض کتنی ہیں ٹوٹل اور رمضان میں کتنی فرض ہے لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراوی نہیں پڑھ دا نہ ہوتا تو روزہ ہی نہیں ہوتا یہ بچمن سے پڑھائیا ہے نا آپ کو جو تراوی نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا یعنی انہوں نے آپ کی چھے نمازیں منا دی ہیں رمضان کے اندر تو یہ دین میں بدت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ تو آپ ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈاڈ ڈر گئے ہیں اور نفل کے اوپر آگئے ہیں اتر وائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی جس طرح انفیوں کی عوام نے اپنی پبلی کو بتایا تھا وہ جی رفاہ دین ہوتا تھا وہ بوت راکھ کے آتے تھے نا منافقین تو اس لیے ہوتا تھا اس طرح کی پٹی ہیں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہیں اب ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے تو نمازیں اب جب آپ نیریٹیو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا جو سٹارٹی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں ترابی پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی نبیل اسلام پہ فرض تھی رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی امت کے لیے سننا ٹھرا دی گی امت لے کے چل رہی ہے